السلام علیکم میں ہوں طیبہ وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ بیلوکس جی اینے دو سو سات شہید بے نزیدہ بات ایک کے حلقے میں آپ کو لیے چلتے ہیں اس حلقے کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں سے جناب آصف علی زرداری صاحب انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں آئیے اس حلقہ کی سیاسی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں الیکشن دو ہزار دو میں پپرس پالٹی کی محترمہ ڈاکٹر ازرہ افضل پیچوہو پچھتر ہزار دو سو سنتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئی ہیں الیکشن دو ہزار آٹھ میں پپرس پالٹی کی محترمہ ڈاکٹر ازرہ افضل پیچوہو ایک لاکھ آٹھ ہزار چار سو چار ووٹ لے کر کامیاب ہوئی ہیں الیکشن دو ہزار تیرہ میں پپرس پالٹی کی محترمہ ڈاکٹر افضل پیچوہو ایک لاکھ تیرہ ہزار ایک سو ننیانوے ووٹ لے کر کامیاب ہوئی الیکشن دو ہزار اٹھارہ پی 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 جناب آصف علی زرداری ایک لاکھ ایک ہزار تین سو باسٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ان کے مقابلے میں جناب سردار شیر محمد رد بلوچ نے چون ہزار تین سو چورتالیس ووٹ حاصل کیے یہ حلقہ پاکستان پپلز پارٹی کا ایک مرکزی حلقہ ہے جس میں دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک ہمیشہ پاکستان پپلز پارٹی جیتی ہے محترمہ ڈاکٹر ازرا افزل پی چوہو جو کہ جناب آصف علی زرداری کی بہن ہے دو ہزار دو دو ہزار آٹھ اور دو ہزار تیرہ کے الیکشن واضح برتری سے جیتے ہیں جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں جناب آصف علی زرداری ایک لاکھ ایک ہزار تین سو باسٹھ ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئے یہ حلقہ جناب آصف علی زرداری کا ابائی حلقہ ہے اس سے پہلے ان کے والد جناب حاکم علی زرداری انیس سو پینسٹھ نواب شاہ ڈسٹرک کونسل کے رقم منتخب ہوئے اور بعد میں زلہ نواب شاہ کے میر منتخب ہوئے انہوں نے ایوب خان کے خلاق انیس سو پینسٹھ کے سردارتی انتخابات میں فاطمہ جناہ کی حمایت کی انیس سو ستر میں انہوں نے پاکستان پپلز پارٹی میں بانی رقم کی حیثیت سے شملیت اختیار کی وہ انیس سو ستر اور انیس سو پچاسی میں زیاء الحق کے دور میں منقضہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر سکے ہیں انیس سو اٹھاسی اور انیس سو تریانوے میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے دو ہزار دو اور دو ہزار اٹھ اور دو ہزار تیرہ میں ان کی ہمشیرہ محترمہ ڈاکٹر ازرا افزل پیچوہ وازیہ برطری سے جیتی جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں جناب آصف علی زرداری ایک لاکھ تین سو باسٹھ ووڈ لے کر وارث برطری کے ساتھ یہاں سے الیکشن جیتے ہیں انیس سو اٹھاسی میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو برسر اقتدار آئیں تو جناب آصف زرداری بھی وزیر اعظم ہاؤس میں منتقل ہو گئے اور ان کی سیاسی زندگی بازابتہ طور پر شروع ہو گئی انیس سو نوے میں محترمہ بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد ہونے والی انتخابات میں وہ رکنے قومی اسمبلی بنے انیس سو ترانوے میں وہ نگران وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری کی کابینہ میں وزیر بنے محترمہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں رکنے قومی اسمبلی اور وزیر محولیاتو سرکاری کاری میں وہ انیس سو ستانوے سے انیس سو ننیانے وقت تک سینٹ کے رکن رہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہادت کے بعد آصف علی زرداری نے پپلز پارٹی کے قیادت میں سبالی اور انتخابات میں بڑی جیت حاصل کی اگز دو ہزار آٹھ میں الطاف حسیح نے ان کا نام صدی پاکستان کے عہدے کے لیے تجویز کیا جس کے بعد پپلز پارٹی نے بزابتہ طور پر ان کو چھ ستمبر دو ہزار آٹھ کے صدارتی انتخاب کے لیے نامزد کر دیا آئیے نظر ڈالتے ہیں دوسری شخصیت پر سردار شیر محمد رند ایک بلند حوصلہ باصلاحیت اور تجربہ کا سیاستدان ہے دو ہزار اٹھارہ میں وہ اس حلقے سے گرینٹ ڈیموکریٹک آلائنس کی طرف سے الیکشن لڑ چکے ہیں جس میں انہوں نے چون ہزار تین سو چورتالیس ہزار ووٹ حاصل کیے اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی تحریک انصاف کے صوبہ سندھ کے مرکزی امیدواروں میں ان کا شمار ہوتا ہے الیکشن دو ہزار چوبیس میں وہ اس حلقہ سے جیت کے لیے پرعظم ہے اگرچہ ان کا جذبہ اور فعل الیکشن کمپین ایک اہم کردار ادا کرے گی لیکن ان کے سیاسی حریف ایک بہت بڑی شخصیت جناب آصف علی زرداری ہے جس کا اس حلقے میں مضبوط ترین نیٹ ورک ہے اس تجزیہ کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں جناب آصف علی زرداری اس حلقہ سے جیت سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مزید ویڈیو حاضر کرنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے اللہ حافظ